تو دوستو ہم آگئے ہیں سیکنڈ پارٹ میں تو یار ہم نے پہلی ویڈیو میں فیڈرلزم کیا ہوتا اس کو بہت اچھے سے دیکھا تھا اس کے فیچرز کو بھی دیکھے تھے کیا ہے اس کے فیچرز اور اس کے فیچرز ہم نے دیکھنے کے بعد یہ پڑھا کہ بھائی اگزیکٹ بیلنس کیسے ہوتا ہے پاور کا اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے بیچ میں جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے کونسٹیوشن میں تھری فولڈ دیئے گئے ہیں جسے ہم یونین لیسٹ ٹیک ہے سٹیٹ لیسٹ اور ایک کیا بات ہے کونکرنٹ لیسٹ ٹیک ان سبی کو پڑھا جس میں جوریسزکشن آثورٹی بتائی گئی تھی ہار ایک ایک لیول آف گورنمنٹ کی اور پھر ہم نے پڑھا بھائی کہ ہمارے انڈیا میں تھری ٹائر آف گورنمنٹ ہے اور ہم نے پڑھا جمبو اینڈ کسمیر کا سپیچل کیس اور ہم نے یونین ٹیریٹریز کے بارے ہم پڑھا اور پڑھا کہ بھائی کوئی بھی اکیلے خود سے چینجز نہیں کر سکتا ہے اور تو اور ہم نے کیا پڑھا کہ کوئی لفڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے یہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی مدد لینی ہوگی یہی سارے لفڑے کو سالو کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے فیڈرالزم پریکٹس ہوتی ہے انڈیا میں تو دیکھو یار صرف اور صرف کونسٹیوٹنل پرویزنز ہی نیسیسری نہیں ہے فیڈرالزم کو سکسس کے لیے یہ سفیشنٹ نہیں ہے اور بھی کچھ چاہیے وہ کیا چاہیے انڈیا میں کیسے سکسس ملا تو انڈیا میں صرف کانونی پراؤدھانوں کی وجہ سے سکسس نہیں ملا انڈیا میں بہت سارے چینجز کی گئے تھے جس کی وجہ سے چینجز جس کی وجہ سے سکسس ملا کس کو فیڈرالزم کو اب کیسے ملا تو دیکھو میرے دوستو ایک ہے ہمارا لنگویسٹک اسٹیٹ اس کے دوارہ ملا اور دوسرا کیا تھا لینگویسٹ پولیسی ٹھیک اس کی وجہ سے دیس کی جو اکھنڈتہ ہے دیس کی جو ایک تہائی یونٹی ہے اس کو ہم نے انشور کیا اور ہمارا جو ہے فیڈرال سسٹم کام کر گیا ٹھیک ہے دیکھو ایک بہت اچھا کارٹون ہے یوز ہندی وائ ہندی وائی نوٹ بانگلہ اور تیلگو بلکل بات سے یہ ہے دیکھو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی تم اپنی ماتر بات سائے بات کرو تمہیں ہندی آتی ہے تم ہندی بولو تمہیں تیلگو آتی ہے تم تینگو بولو تمہیں بانگلہ آتی ہے بانگلہ بولو تمہیں کنڈ آتا ہے تم کنڈ بولو تمہیں جا پانی کرنا گجراتی آتا ہے تو گجراتی بولو ٹھیک جو آتا ہے وہ بولو لیکن اپنی ماتر بات سائے بولو یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ہم تو خیرہ اب انگریجی میں گز گیا کیا کر سکتے ہیں اب دیکھو یار لنگویسٹک اسٹیٹ کیا ہے یہ دیکھو پہلے انڈیا کیسا تھا انڈیا میں جب پاکستان بھی انڈیا کا حصہ ہوا کرتا تھا یہ سب انڈیا ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے بعد میں یہ چلا گیا پاکستان تو دیکھو یار یہ دیکھو یہ پہلے پرانا انڈیا کا میپ ہے 1947 میں دیکھ رہے ہو اسٹیٹس کیسے ہیں بیہار یہاں ہے جبکہ بیہار آج ادھر ہے یہاں اتر پردیس ہے الہاباد یہاں ہے ٹھیک ہے یہ راج پتانہ ہے ٹھیک اور یہ دیکھو گجرات ادھر ہے دہاں سے دیکھ لو ہیدر آباد ادھر ہے لیکن اب کا تو میپ دیکھو کہ تو کافی سارے چینجز دیکھیں گے آخر میں یہ باؤنڈریز ڈیسائیڈ کیسے ہوئی تو یہ سبھی باؤنڈریز ڈو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئی لنگویسٹک اسٹیٹ کے دورہ ہے لینگویسٹک اسٹیٹ بنائے گے آپ جاؤگے تلنگانہ تو وہاں الگ بھانسہ ملے گی آپ جاؤگے کرناٹکا وہاں الگ تمیل لادو جاؤگے الگ بھانسہ ملے گی یہاں بیہار میں آوگے الگ بھانسہ ملے گی آپ راجستان میں جاؤگے الگ بھانسہ ملے گی اسم میں جاؤگے الگ بھانسہ ملے گی ہر جگہ یہ الگ الگ بھانسہ ہے انہی لینگویسٹک اسٹیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اسٹیٹس کی باؤنڈریز کو ڈیسائیڈ کیا گیا ٹھیک اسٹیٹس کی باؤنڈریز کو کہ جو پیپل جو کی سیم لیمگیج بولتے ہیں وہ سیم اسٹیٹ میں رہے ٹھیک سم اسٹیٹس were created not on the basis of the language but to recognize different based on culture کچھ اسٹیٹس کو جو ہے نا ان کے لیمگیج کے باسیس پر نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے کلچر ان کے اتھنیسٹی ان کے جیورافی کے باسیس پر بنایا گیا جیسے کی اسٹیٹ ناغالینڈ اتھراخنڈ جھارکنڈ ان کی کیا ہے اتھنیسٹی کلچر جیورافی کے باسیس پر بنایا گیا ٹھیک لیکن مرے دوست تو ہوا یوں کہ کچھ جو نیشنال لیڈر سے وہ ڈر رہے تھے کیوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا انہوں نے سوچایا کہ اس سے تو دیس میں بھید بھاؤ جیسا کچھ ڈس بھید بھاؤ ہوگا کیوں کیونکہ دیکھو کچھ تنڈ ہے تو کچھ تیلگو ہے تو کچھ بنگالی ہے تو کچھ ہندی والے ہیں کچھ گجراتی ہے کچھ مراتھی ہے الگ الگ کو تم نے سب کو باٹ دیا تو یار سب میں تو یار اپنے مطلب ایک طریقے سے تم نے دیس کو توڑ دیا ایسا لوگوں کا ماننا تھا سب الگ الگ ہو گئے سب کو ایک ساں تک سے سب گھول مل کر رہے تھے لیکن سب کو تم نے الگ الگ کر دیا اس طریقے سے تو اس لئے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے تو دیس ٹوٹے گا disintegrate ہوگا لیکن ایسا ڈر تھا لوگوں کو نیشنل لیڈرز کو لیکن ایسا نہیں ہوا بٹ یہ جو linguistic states جو کہ بنائے گئے تھے language کے بیسیس پر اس نے ایک اچھا result دیا ایکچولی میں اس نے country کو اور بھی جوڑ دیا unite کر دیا اور اس سے administration اور بھی آسان ہو گیا ٹھیک ہے اوکے اب بات کرتے ہیں language policy کی تو دیکھو یار جانتے ہو جب انگریج تھے تو ہمارے دیس میں انگریجی چلتی تھی انگریج چلے گئے لیکن انگریجی آج بھی ہے یہ ہمارا second test انڈیا کے لیے کیسے federation انڈیا میں چلا اس کو میں سمجھنا ہے دوسری policy جو چلی وہ تھی language policy ہم نے پڑھا کہ بھائی constitutional provisions کے مدد سے ہی federation کے لیے enough نہیں ہے federation چلانے کے لیے ہمیں اور بھی کچھ کرنا ہوگا تو انڈیا نے کیا کیا language states بنا دیئے اس کے بعد اب آتا ہے language policy کی تو دیکھو یار ہمارے constitution نے کسی بھی language کو national language کا درجہ نہیں دیا تھا ہندی کو سب سے identify کیا گیا as an official language کیونکہ ہندی جو ہے 40% لوگ بھولتے تھے اور ہندی جو ہے وہ mother tongue تھی صرف 40% ہی Indians کی تو میرے دوستو ہمیں باقی languages کو بھی save guard or protect کرنا تھا تو ہندی کے علاوہ باقی 21 other languages کو بھی recognize کیا گیا as a scheduled language by our constitution کے دوارا اسے بھی recognize کیا گیا ٹھیک ہے اگر کوئی exam ہوتا ہے central exam central government exam ہوتا ہے position کے لیے تو کوئی بھی exam میں جو ہے in languages کے basis پر exam دے سکتا ہے اگر آپ کو Bengali آتی ہے بنگولی کے basis پر exam دے دو مجھے ہندی آتی تو میں ہندی کے پر دے دوں گا مجھے جب انگلیش آتی ہے میں انگلیش کے پر دے دوں گا مجھے کندر آتا ہے میں کندر پر دے دوں گا میں جھا ہے گجراتی آتا ہے میں گجراتی کے بست پر دے دوں گا ایسی 21 میسے اس کو ایک اوگ نائز کیا گیا آپ انہیں اس لیگوش کو دورا ایکزام دے سکتے ہو ٹھیک اوکے 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 یہ رہا ہمارا پوائنٹ جو کونسٹوٹیوشن ہے اس نے یوز کیا تھا انگلیس کو ایز اوفیشل پرپس اوفیشل پرپس کیلئے اسے روک دیا گیا تھا 1965 میں روک دیا گیا آچاتی کے بعد لیکن بہت سائے لوگ جنہیں ہندی نہیں آتی تھی انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ انگلیس کا یوز کرو کنٹینیو کرو جیسے تمیل لادو کے لوگ انہوں نے مومنٹ ان کا جو مومنٹ تھا وہ وائلنٹ فارم ہو گیا ایک دم ہنسک ہو گیا جس کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ نے تورانت اس بات کو ریسپونڈ کیا اور انہیں انگلیس کو بھی ہندی کے ساتھ ایک اوفیشل پرپس کیلئے یوز کرنا شروع کر دیا کیوں کہ آپ جانتے ہیں تمیل لادو کے لوگ جو ہیں ہمارے وہ بھائی لوگ انگلیس اچھے سے آتی ہے ان لوگ کو ٹھیک اوکے منی کرٹیکس جو ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے یہ تو بھائی انگلیس کا فیور انگلیس جو الائٹس ہیں بھائی جو انگریج تھے یہ تو ان کے فیور کا کام ہو گیا لیکن پھر بھی جو ہے ہندی کا جو ہے پرموشن وہ کیا جا رہا تھا از اوفیشل پولیسی اوف انڈین گورنمنٹ ہندی کو بھی بھی پرموٹ کیا جا رہا تھا ٹھیک مطلب کہ پرموشن کا مطلب یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہندی امپوز کر رہی ہے سٹیٹس کے اوپر امپوز نہیں کر رہی ہے آپ اپنی لینگویج ہی بولو آپ اپنی ماتر بھاسا بولو ہماری انڈین گورنمنٹ نے ہندی کو امپوز نہیں کیا ہاں پرموٹ کیا ہے دھیان سے دیکھو پرموشن آف ہندی ہندی کا پرموشن تو ہو رہا تھا continue to be an official policy of our government of India ٹھیک ہے لیکن انگلیش کو بھی رکھ دیا گیا تھا کہ انگلیش بھی ہم انگلیش کا بھی use کریں گے کیوں گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے سری لنکا جیسی حالت ہو ہماری بھی سری لنکا میں آپ کو پتا تھا سری لنکا یہ کہانی ہم نے پیجل چپٹر میں بتائی تھی آپ کو وہ آپ کے کیا دکت ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں میرے دوستو لینگویج اسٹیٹ سوری سینٹر اسٹیٹ ریلیشن میرے دوستو یہاں پہ رہے گی بھائی ریلیشن کیسا ہے سینٹر اور اسٹیٹ کا سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا ریلیشن کیسا ہے تو دیکھو یار ہمارے جو کانسٹیوشن سے بہت ساری جو ہے بنا رکھیں اسٹرکچرز ٹھیک اب ایرینجمنٹس بنا رکھیں تو یہ جو کانسٹیوشنل ایرینجمنٹس ہیں وہ جو ہے پاور شیرنگ کیلئے بنا رکھے ہیں وہ کیسے ورک کرے گا وہ تب ہی ورک کرے گا جب رولنگ پارٹیز اور رولرز جائے وہ کیسی ان سبھی ایرینجمنٹس کو فالو کرتے ہیں اگر ہم بتائیں تو لنبے سمیہ سے یہ دکھا گیا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی کام کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا میرے دوستو کہ بھائی جو ہمارا سٹیٹ گورنمنٹ تھا اس نے ایز آٹو نوموس بھائی اس کے پاس بھی جو کچھ رائٹس ہیں نا آٹو نوموس رائٹس ہیں بھائی آپ ایک دم آٹو نوموس ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس اپنی رائٹس ہیں اس نے اپنی رائٹس کا ایکسرسائز یوز نہیں کیا ہوا کیوں کیونکہ بھائی سینٹرل نے بھی بھی گورنمنٹ ہے سٹیٹ میں بھی 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 گورنمنٹ ہے جو اچھا ہے وہ سب ملی بھغت کر کے کر سکتے تھے لیکن اسٹیٹ والا میں اسٹیٹ ہوں میں اسٹیٹ کے پکش کی بات کروں گا تو ایسا انہوں نے پاور کا اپنا یوز نہیں کیا ہے ناٹ ایکسرسائز دیئر رائٹس ایز آٹو نوموس فیڈرل یونٹ تو کئی بار کیا ہوتا ہے میرے دوستو کہ جب رولنگ پارٹی جو جو سینٹرل گورنمنٹ میں ہے وہ اور جو سٹیٹ گورنمنٹ میں وہ ڈیفرنٹ پارٹیز ہوتی ہیں تو جو سینٹرل میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ انڈرمائن دا پاور آف اسٹیٹ اسٹیٹ والے کی پاور کو کیا کرتا ہے اپنی پاور کا میسیوز کرتا ہے اور اسٹیٹ والے کو پریشان کرتا ہے تو دیکھو یہ سیم چیز لکھی ہوئی ہے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ آفٹن جو یہ میسیوز کرتا ہے اپنے کونسٹیٹوشن پاور کو تاکہ وہ ڈیسپیس کرسے کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو جو کی اس کے رائیول پارٹی کے دورہ کنٹرول کیا جا رہا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ جب دوسری پارٹی نے جیت حاصل کر کے اپنی گورنمنٹ بنائی ہو تو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ پرشان کرتا ہے اس کو اور اپنا پاور کا میسیوز کرتا ہے اپنے ریول پارٹی کے خلاف ٹھیک اب آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو اب کیا یہاں پہ بتایا گیا ہے ہم سینٹر اسٹیٹ ریلیشن پڑھ رہے ہیں دیکھو جب سیم پارٹی تھی تو بھائی مجھا مجھا تھا جب ڈیفرن ڈیفرن پارٹی ہو گئی تو بھائی ریول ہو گیا دوسمن ہو گیا ہم سب ایک دوسری کے ٹھیک یہ سبھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ٹھیک میسیوز کرنے لگتے ہیں پاور سینٹر سینٹرل گورنمنٹ اب دیکھویں اپر کوالیشن گورنمنٹ بتائی گئی ہے اب بہت ہی مشکل ہو گیا کہ بھائی پوری میجورٹی کے ساتھ اپنی گورنمنٹ بنائی جا سکے اس لیے جو ہے اب کوالیشن گورنمنٹ کا کونسپٹ آیا ہے ٹھیک تب یہ کوالیشن گورنمنٹ کیا ہے دو کوئی ریلیشن بتا رہا ہے ٹھیک تو کوالیشن گورنمنٹ کیا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی سینگل پارٹی جو ہے میجورٹی نہیں پاپاتی ہے لوگ سبا میں تو جو میجر نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک آلائنس بنا لیتی ہیں اور تاکہ وہ ایک گورنمنٹ بنا سکے سینٹرل نیول پر ٹھیک کئی سیاری ریزنل پارٹیز بھی ہوتی ہیں جو کی فارم کر کے سب مل کے ایک ساتھ مل کر ایک ہو کر گورنمنٹ بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ بھائی اکیلے ایک پارٹی نہیں جیت پا رہی ہے یہ پارٹی بھی نہیں جیت پا رہی ہے یہ پارٹی بھی نہیں یہ پارٹی بھی نہیں یہ پارٹی کوئی پارٹی نہیں جیت پا رہی یہ چھ سات پارٹیز ہیں تو یہ دو پارٹیز آ کے مل گئی اور ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملا یہ دونوں جیت گئی مطلب ایک ہو گئی جیتنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا کوالیشن گورنمنٹ بنایا کوالیشن کا مطلب کیا ہے ایک ساتھ مل کر ٹھیک ہے جب مرج ہو جانا الائنس بنا لینا الائنس کا مطلب کیا بھائی تم ہم سب مل کے ایک ہو گئے ہم نے الائنس بنا لیا اسے بولتے ہیں ٹھیک اوکے اس سے ایک نیا کلچر ہوا پاور شہرنگ کا جو کیلئے پسند کرتا ہے آٹونومی آف اسٹیٹ گورنمنٹ ٹھیک ہے اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ٹرینڈ جو ہے میجورٹی سپورٹ کیا گیا میجور ججمنٹ آپ دا سپریم کورٹ کے دورہ اسے بولا گیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے تو یہ بیسیکل جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہی شروعات کی گئی تھی تو بھائی سینٹرل گورنمنٹ اب جو ہے ڈسنس نہیں کہا جاتا اسٹیٹ گورنمنٹ کیوں کیوں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے کئی ساری پارٹیز ایک ساتھ مل کے جو ہے اپنا گورنمنٹ بنا لیا ٹھیک تو کوالیشن گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جان گئے نا کوالیشن گورنمنٹ کا کئی ساری پارٹیز جو ہے چاہے وہ نیشنل پر ہو چاہے وہ دوستو اب دیکھتے ہیں ڈی سنٹرلائزیشن انڈیا آئی ہوپ کی آپ بور نہیں ہو رہے ہوگی مجھے پتہ ہے بور یا تو ہو رہی ہوگی اس چپٹر کو پڑھنے میں لیں کیا کر سکتے ہیں ختم کرنا ہے میں پوری کوشش کرو یار کی چیلیس منٹ ختم کر دوں تیس منٹ کا ویڈیو پہلے بن چکا ہے باقی تیرہ منٹ کی ویڈیوز یہاں بن چکی ہیں چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کچھ میں ختم ہوتا ہے اب اتنے کم میں کیا پڑھوگے اتنے کم ٹائم میں پورا ختم کرنے کوشش کر رہا ہوں تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کر دے کرو گا شیئر کر دیا کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو تو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارا آگے دیکھو یار ڈی سنٹرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے پاور کو باٹ دینا ٹھیک باٹ دینا اپنی پاس سے پارو اٹھا گے کسی اور کو دے دینا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جو ہمارا انڈیا ہے وہ ہمارا انڈیا دیکھو اتر پردیس کی بات کرتے ہیں تو بھائی اتر پردیس جو ہے نا اتر پردیس کی پوپلیشن پوری دنیا میں پاچ ہوئے اسثان پر ہے میں صرف اتر پردیس کی بات کر رہا ہوں تو بھائی ہمارا جو دیس ہے وہ بہت بڑا بڑا ہے بہت بڑا ایک ایک جو ہمارا مہاراست ہے بھائی وہ ہی جرمنی سے بڑا ہے تو پوپلیشن نہیں بڑا ہے ٹھیک ہے تو پوپلیشن میں بڑا ہے دہنکنا ٹھیک تو یار اتنی ساری بڑی بڑی پوپلیشن کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں تھارڈ ڈیول آف گورنمنٹ بنانی پڑے گی تھارڈ ڈیول آف گورنمنٹ بنانی پڑے گی جو کہ اچھے طریقے سے ہر کام کو دیکھ سکے آپ کو پتہ ہی ہمارا دیس کیا تھا گاؤں والا دیس ہے ٹھیک ہے نا یہاں گاؤں تھا اب سہر 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 اربن ایریا ایک دم بس گیا ہے لیکن پہلے دیکھو تو بھائی صرف گاؤں ہی گاؤں تھا ایک دم مست دیس تھا ٹھیک تو دیکھو تھارڈ ڈیول آف گورنمنٹ دوست ہو کہ جو پاور ہے وہ سنٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ سے اٹھا کر لوکل گورنمنٹ کو دے دیا گیا اور اسی کو ہم بولتے ہیں ڈی سنٹرلائیزیشن جب پاور اٹھا کے دوسرے کو دے دی جائے تو اسے کال دیسنٹرلائیزیشن ٹھیک یہاں پر کیا ہوا جو بیسک آئیڈیا تھا ڈی سنٹرلائیزیشن کے پیچھے یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کو بنا کے اس کے پاور دینے کی وہ یہ تھا کہ جو بہت سارے پرابلم سے ایشیوز ہیں وہ لوکل لیول پر اچھے طریقے سے سولف کیا جا سکتا ہے ان کے پاس لوگوں کے پاس لوکل لوگوں کے پاس جیزا نولیج ہے پرابلم کے بارے میں اور ان کے پاس اچھے طریقے سے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں ہمیں ریکوارمنٹ ہے گروہ ہوتی اس لئے لوکل گورنمنٹ ہمیں ماننے کا آئیڈیا آیا اور لوکل گورنمنٹ بنایا گیا اور لوکل گورنمنٹ جو ہے ایک ایمپورٹنٹ پرنسپل کے طور پر بیسٹ وے کے طور پر نکل کے آیا ایک ایمپورٹنٹ پرنسپل نکل گیا ہے ڈیموکریسی کا جسے لوکل سیلف گورنمنٹ بھی بولتے ہیں اب دیکھو میرے دوستو نہ بند تو گیا تھا لوکل گورنمنٹ سہروں میں جو ہے مونسپلٹیز ہوتی ہیں اور گاؤں میں جو ہے پنچایت ہوتے ہیں پنچایت بولتے ہیں ٹھیک لیکن یار ہوا یوں کہ اتنی اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا تو یہ جو ہے لوکل گورنمنٹ وہ کب اچھے سے کام کرنا شروع کیا نائنٹی نائنٹی ٹو میں اس کو نوٹ ڈاؤن کرل اپنی کتاب میں ٹھیک ہے جب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کی گئے چینجز کی گئے اور لوکل گورنمنٹ کو پاور دے دی گئی ٹھیک جیدہ پاورفل اور پاورفل اور ڈیموکریسی کر دیا گیا ٹھیک ہے دیس میں اور بھی اچھے طریقے سے ہونے لگا سب کچھ دیکھو ہوا یوں کہ اب جو ہے یہ کانسٹیوشنلی منڈیٹری کر دیا گیا کہ بھائی لوکل گورنمنٹ میں جو ہے کیا ہوں گا الیکشنز ہوں گے ریگولر الیکشنز ہوں گے لوکل گورنمنٹ میں یہ پہلا چینجز کیا گیا دوسرا چینجز کیا تھا سیڈ جو ہے وہ ریزرگ کر دی گئی تھی سیڈل کا سیڈل ٹائز ادھر بیک ورڈ کلاسز کے لیے ٹھیک اور تو اور ون تھرڈ جو سیڈز تھی پوزیشنز ہی وہ وومنز کے لیے ریزرگ کر دی گئی تھی ان سبھی الیکشن میں ٹھیک اور ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن کو یہ بنائے گیا جسے بولتے اسٹیٹ الیکشن کمیشن جو کی ان سبھی چیزوں کو پنچائز مونیسپل الیکشنز کے کام کو دیکھے گا ٹھیک ہے اور کیا ہوا اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس سے ریکوائیٹ تھا کہ وہ کچھ پاور اور کچھ ریوینیو جو وہ شیئر کرے گی لوکل گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ ٹھیک جو کی ہر اسٹیٹ میں ویری کرتا ہے یہ کون اسٹیٹ اپنا کتنا پاور شیئر کرے گا کتنا نہیں کرے گا ٹھیک تو یہ ویری کرتا ہے اتنی سارے amendments کیے گئے اس پور پوائنٹ کو نوٹ کر لو کیا کیا amendments کیے گئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ اور پہ جالا پاورفول اور ایفیکٹیو ہو گیا تھا یہ سب ہی amendments کیے گئے تھے اب دیکھو میرے دوستو جو لوکل گورنمنٹ ہے اسے ہم popularly پنچائتی راج کی نام سے جانتے ہیں ہر village میں کچھ group مطلب گرام پنچائت ہوتا ہے جس میں جو ہے ward members ہوتے ہیں ٹھیک جنہیں ہم پنچ کہتے ہیں اور ایک president ہوتا ہے جسے ہم sir پنچ کہتے ہیں یہ جو ہے adult population کے دوارہ elect کیا جاتا ہے جو کی اس ward میں اس area میں رہتے ہیں اس گاؤ کے حصہ رہتے ہیں اور اور یہی جو ہے پنچائتی راج جو ہے پورے village کی decision making کرتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جو پنچائت ہے وہ گرام سبھا کے اندر کام کرتا ہے ٹھیک اور جتنے بھی voters ہیں village میں وہ اس کے member ہوتے ہیں گرام سبھا کے ٹھیک اوکے سو ہوتا ہوتا ہی کہ سال میں دو یا تین بار جو میٹنگ کی جاتی ہے بجٹ کے approval کے لیے اور performance کو review کرنے کے لیے گرام پنچائت کا اب جو local government کا اس کو اگر ہم district level پر لے جائے اس system کو جب district level پر جاتا ہے تو گرام پنچائت جو ان کو ایک ساتھ group form کر کے جلا ساری پنچائت سمیتی جسے ہم بولتے ہیں block یا جسے ہم ملتے ہیں منڈل ٹھیک ہے اوکے جو members ہیں representative ہیں bodies کے وہ elect کیاتے ہیں سبھی پنچائت members کے دوارہ اس اہیا کے کون represent کرے گا block کو منڈل کو پنچائت سمیتی کو تینوں ایک چیزیں وہ کیسے انداریت ہوتا ہے تو وہ members جو ہیں سبھی پنچائت member ملکے decide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے ہی پنچائت سمیتی ہیں یا پھر منڈل ہے وہ district level کے جو بھی ہیں ان کو اگر ایک ساتھ لے آئے جائے تو انہیں پھر ہم بولتے ہیں جلا پریصد ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں جلا پریصد ٹھیک اب میرے دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو جی 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 میمبر ہوتے ہیں وہ elect ہوتے جلا پریصد میں اس میں میمبر جائیں گے میمبر ہوتے ہیں لوگ سوا کے بھی ہوتے ہیں ایمیل 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 ہوتے ہیں ڈسٹرک کے کچھ ایمیل ایمیل ہوتے ہیں جلا پریصد چیئر پرسن ہوتا ہے جلا پریصد کا تو جو کی ٹاؤنز میں بنائی جاتی ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے جو کنٹرول کنٹرول کے دورہ یہاں پر بھی election ہوتے کوئی جیتتا election جسے ہم میئر بولتے ہیں اور وہ میئر جو ہے ہنڈل کرتا ہے وہ اسے چلاتا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں لوکل گورنمنٹ elected representatives ہیں پنچائز municipalities ان سبھی کو جوڑ لے تو پورے کنٹری میں یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ بھائی کئی جگہ تو کئی کنٹری کی پاپولیشن سے بھی بڑا ہے یہ نمبر ٹھیک ہے تو جو کونسٹیوشنل اسٹیٹس ہے لوکل گورنمنٹ کا اسے بہت جالا help کیا ہے تاکہ میرے دوستو اس طریقے سے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور ہم آگے جو اس چیپٹر کی ویڈیو بھی لانے والے ہیں تو پلیز یار آپ اس چیل کو تسکرائب کر لو اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو کمنٹ کرنا آپ کے کمنٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں ویڈیو کو شیئر کر دینا اور لائک کر دینا اگلی ویڈیو میں ایمپورٹنٹ کویشنز کی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت دھنی واد